نجم سیٹھی نے آئی سی سی کو باور کرایا ہے کہ پاکستان کا رائٹ ہے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ نے بہندوستان نہیں جائے گا یہ سنے ایشیا کپ کے رائٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ہیں اور جو ہائی پریٹ موڈل ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے رکھا ہے سب کے بیچ میں اور اسی سے وہ ایشیا کپ کو چلانا چاہتا ہے اسی فارملے سے وہ ورلڈ کپ میں بھاگیداری چاہتا ہے اسی فارملے سے چیمپنس روپی جو ہو رہی ہے اس پر وہ قدم رکھنا چاہتا ہے حالکہ برائی کچھ نہیں ہے ہائیبرٹ موڈل میں کیونکہ لمبز سمیں پاکستان میں کرکٹ بحال ہوا ہے اور اب تو تمام ٹیمیں چاہے نیوزیلینڈ ہو انگلینڈ ہو آسکولیا ہو ساری ٹیمیں وہاں آ رہی ہیں کھیل رہی ہیں یا تو کوئی نہ آ رہا ہوتا تو ایک ڈر دیکھتا ہوا لیکن اب کیونکہ یہ معاملہ ہماری کپ далее کے لائک نہیں ہے ہماری کہ نہیں ہے کہ اب بھارت Imma ما آپ پاکستان میں نہیں Sex جانے Polis ist جانے کیوں گے کہ دوسری ہے کہ ابwan سکیو جانے پلیوں سے وہ بھی ہو رہتا ہے ابpreneню پاکستانے کیا ہیں موسیقی 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 اس کے بات میں تنبیہ کی طرح بڑھوں کہ یہ کل بھی موجود ہے کل بھی بات چیز ہوگی اور کب روانہ ہو رہا ہے کل بھی موجود رہے گا اور اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کی مناقات بھی کریں گے آج بھی تین پیشتے کی مناقات بھی ہے جس میں فیننسل موڈل بھی دسکر کیا گیا ہے ورڈ کپ کی حوالے سے بات کی گئی ہے پاکستان نے اپنا موقع بھی رکھا ہے اور ساتھ نے اپنے تحفظات کا اجھار بھی کیا ہے جو باستی کرکٹ بورڈ ہے اس کی جانے سے جس میں رہا کہا گیا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کے حوالے تھے جو ایشین کرکٹ کاؤنسل کے حوالے تھے میں بہت شکریہ گولام ارتضا آپ سے کچھالا کل بھی رابطہ کریں گے دیولیپنگ سٹوری ہے تنویر کویکلی آپ نے بتا دی کہ پاکستان اور آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ جب تک ایشین کرکٹ کاؤنسل کے محابلہ سورٹیڈ آؤٹ نہ ہوں گے ایشین کرکٹ بورڈ وہاں بھی ہمارا ایک بڑا اپننٹ ہے ایشین کرکٹ میں وہی ہوگا تو ایسا طرح ہم کرسکتے ہیں تنویر کہ اگر ایشین کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمن آگئے ہیں تو ہم اپنی پوزیشن کرکٹ کاؤنسل کے لیے ہم یقین دیاری کے راز ہیں فارے کام صحیح ہو جانا ہمارا کام وہی اٹھ کر رہے ہیں آپ بھی خیال میں ہمارا وے آؤٹ کیا ہونا چاہی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو جہے شاہ کی بات کی نا کہ جہے ان کی کچھ حرکت نظریں بڑی نامناسب تھی اور میرے خلال میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ایشین کرکٹ اس پہ بھی ان کی حرکت نامناسب ہی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرتے تو آج جو ہم یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے بی سی آئی کی طرف سے تو یہ تماشا میں دیکھ لینا پڑتا دوسری بات یہ بلکل صحیح بات ہے اس میں ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اپنے موقع پر کھڑا رہنا چاہیے اگر آئی سی سی کا چیئرمن آتا ہے یا پورا آئی سی سی اٹھ کے آ جاتا ہے پاکستان کے اندر ہم نے اپنی بات پر رہنا ہے کیونکہ ہم غلط نہیں ہیں ہم اس ویسے غلط نہیں ہیں کیونکہ انڈیا یہاں آنا نہیں چاہ رہا تھا ہم نے آئی بیٹس موڈل کی وہ آفر کر دی اس پہ بھی وہ نہیں مان رہا یہ بات صحیح ہے یہ بات بالکل صحیح آپ نے جو کی ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے پہلے جو آناؤنسمنٹ کرنی ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ شیڈول کی آناؤنسمنٹ کرنی ہے اس سے پہلے ہی مسئلہ حل کرنا پڑے گا ورنہ پاکستان اینڈیا کے کیسے آپ شیڈول کیسے بنا پائیں گے اگر پاکستان کہتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پاکستان کہتا ہے کہ ہم نہیں آتے یا ہماری گورنمنٹ کہتا ہے ہم نہیں آتے تو بھائی اب ظاہر سے پہتا ہے کوئی لوگ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا آپ ہر طرف سے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا یہ میں نے آپ سے پہلے بات بولی تھی یہ آپ ساری جو باتیں ہیں نا سن انڈیا بی سی سے کوٹ میں پھیک دیں ان کے لیے پرابلم ہے اب آئی سی سی کا کام یہ ہے کہ یہاں سے تو تینکیو واری مچ ہو جائے گا پاکستان سے اب ان کا کام ہے یہاں سے وہاں جائیں کڑا سا وہاں بھی ٹرابلنگ کر کے جائیں وہاں بیٹھے جا کے اپ ڈیڈا آپ کو دے دوں جو میں نے بات میں مجھے پچھلا کہ آئی سی سی کے چیئرمن بھارت سے ہوتے ہوئے آرے ہیں یہ بہت زندہ اپ ڈیڈا آپ کو اپ ڈیڈا آپ کو اپ ڈیڈا آپ کو دے دوں جو میں نے اس کے رسرس کی کل یہ کانو کان خبر ہوئی کسی کو یہ نہیں ہوئی نہیں یہ مجھے نہیں پتا شاید انڈیا میڈیا وہاں موجود تھا انہوں نے ریکاور کیا ہمارے لئے اپ ڈیڈا آپ کو سمجھے پہلے ہیں ای سی سی کے چیئرمن کو نجیب سیڈی صاحب نے صرف تین ہفتے پہلے جب وہ ایک میٹنگ ملے تھے تب انوائیڈ کیا تھا ان دیڈز پر پاکستان جو کے بڑے پڑے سمارٹلی اور آئی پیل فائنل سے پہلے وہ وہاں پر ہو کر آگئے ہیں اب میرا آپ سے سوالیں تنبی سوالیں پہلے ہم بریک کے لئے جائیں پر آکے تفصیلی بات کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں تو بھارت نے آئی سی سی کوئی پسا دیا ہے آئی سی سی کبھی اس سرے کے معاملات میں نہیں اُلٹا کہ وہ شیڈیول آناؤنس نا کر رہے ہوں آپ دیکھر ہے ایک ہوتا ہے ہنڈرڈ ڈے کاؤنڈ ڈاؤن ہم نے فائنڈرڈ ڈے کاؤنڈ ڈاؤن کہ ٹورنیمنٹ کی ہائپ اندھا نہیں ہوتی ہے آپ کے سپانسرز ایڈالو ہوتے ہیں ٹروفی ٹور ہوتے ہیں آپ کے کٹس اور بہت سارے چیزوں کے انویلنگ اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں پر سب کچھ ورلڈ پر ہے دیکھیں آئی سی سی فرسٹم اُلجا ہے نا وہ اُلجا ہی پاکستان کی وجہ سے کیونکہ ہمیشہ انڈیا جب یہ تماشے لگاتا تھا تو پاکستان پھر بھی کہتا تھا کہ چلو ہم چلے انڈیا جا کے آمن کھیلتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس دفعہ پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے پاکستان نے یہ بولا ہے چیئرمن کرکٹ بورڈ نے کہ بائی جن آپ آتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آتے ہیں ہم بھی نہیں آئیں گے اگر ہائی بریٹ پہ بھی آپ نہیں مانتے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ابھی تک شیڈول آناؤنس نہیں ہو پا رہا کیونکہ فرس ٹیم پاکستان میں اتنا تگڑا قسم کا سٹینڈ لیا ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ زندگی میں ایک دفعہ کسی بھی چیز کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں نا صحیح ہے آپ سٹینڈ کیوں لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں پیچھے سے بھی سٹرونگ ہو گیا ہوں تب آپ سٹینڈ لیتے ہیں اب یہ جو بی سی سی آئی جو ڈرامے کرتا ہے یہ کیوں ڈرامے کرتا ہے کسی کے ساتھ ان کو پتا ہے ہمارے بغیر چیزیں چلنی نہیں ہیں ہمارے پیسہ سب کچھ ہے وہ اس وجہ ڈرامے کرتا ہے کسی اتنا اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے اب ہم سٹرونگ ہو گئے ہیں اب ہم انڈیا سے نہ بھی کھیلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آئی سی سی چیئرمین برگ باغلے اس وقت پاکستان میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پوچھ کریں اور نجم سیٹھی نے دو آپشن دیئے ہیں ہندوستان کو بیگی بلی کتنا بن کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے بی سی سی آئی بی سی سی آئی کرتا رہے